بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی سب دوست خیر خریت کے ساتھ ہوں گے آپ بھائیوں کے خدمت میں ایک زبردست کنڈیشن کی گاڑی پیش کر رہا ہوں تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی کے موڈل کے بارے میں بات کریں گے باڑی کے بارے میں کیبن کے بارے میں اور اس کے علاوہ مکمل ڈیٹیل اور انفارمیشن آپ کو دےوں گا انجن کے بارے میں ٹائر کے بارے میں تو فل ریویو اس گاڑی کی کراؤں گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے برائے مہربانی اس ہدایت کو غور سے نوٹ فرمالی جیئے شکریہ گاڑی ہے ہینو سیون ڈی سکس وہیلر ٹرک یہ جو گاڑی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے تو اس گاڑی کا موڈل ہے انیس سو تریانوے اور ریجسٹریشن اس گاڑی کی خیبر پختن خوا کی ہے گاڑی کے کاغذات مکمل ہے اور کاغذات کے لحاظ سے کوئی کام وغیرہ نہیں ہے تو آپ بات کریں گے اس کے باڑی کے بارے میں اور اس کے کیبن کے بارے میں تو بھائی کیبن بھی آپ اسکرین کو پر دیکھ سکتے ہو اور پیچھے باڑی بھی دیکھ سکتے ہو تو باڑی اس کی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کلر وغیرہ باڑی کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ڈریور سیٹ سے کنڈیشن دیکھ سکتے ہو باڑی سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہو کلر وغیرہ صحیح نظر آ رہا ہے البتہ کہیں سے ہلکا پھلکا باڑی کے اوپر زنگ نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے گاڑی کو بیک سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہو بیک سائٹ کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی باڑی کا فرض صاف سترہ نظر آ رہا ہے اور گاڑی کا ڈالا کلر نظر آ رہا ہے پیچھے کی بطیاں اوریجنل لگی ہوئی ہے گاڑی کا کیبن صاف سترہ نظر آ رہا ہے کیبن کا کلر صاف سترہ ہے دونوں دروازوں کے سیل اوریجنل لگی ہوئے ہیں اور کوئی سیل ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے سائٹ گلاس کیلئر نظر آ رہے ہیں ہیڈ لائٹ اوریجنل لگی ہوئے ہیں اور گاڑی کو مضبوط بمپر انسٹال ہے کیبن کا چت اندر کی سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہو تو اندر کی سائٹ سے کنڈیشن آپ بھائیوں کو نظر آ رہی ہوگی گاڑی کے سیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو صاف سترہ سیڈ ہے کشن کپڑے کا کام ہوا ہے تو کیبن اندر سے صاف سترہ نظر آ رہا ہے انٹیریئر گاڑی کے دیکھ سکتے ہو صاف سترہ ڈیش بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میٹر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو گاڑی کے انٹیریئر صاف سترے کنڈیشن میں نظر آ رہے ہیں گاڑی کا اگلا ٹائر آپ دیکھ سکتے ہو ٹائروں کے کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں اگلے ٹائر صاف سترے نظر آ رہے ہیں اور گاڑی کو نیو ٹائر انسٹالڈ ہے پیچھے کی جوڑی آپ دیکھ سکتے ہو دونوں جوڑیاں کلیر نظر آ رہی ہے اور بلکل زیرو میلٹر نیو ٹائر انسٹالڈ ہے دونوں بیٹرییاں گاڑی کی فٹ اور اسٹینڈر ہے البتہ بیٹری کے اوپر کپڑا مارنے کی ضرورت ہے گاڑی کا انجن روم آپ دیکھ سکتے ہو اور چیچس بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو گاڑی کا انجن صاف سترہ نظر آ رہا ہے انجن سٹینڈر ہے اور انجن میں کسی قسم کا کوئی کام وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھائیوں نے تفصیلاً اس گاڑی کی کنڈیشن کو دیکھ لیا ہوگا تو جس میرے بھائی کو یہ گاڑی پسند ہو اور سمجھ میں آئے لینے کے موڑ میں ہو تو اونر کا نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اور ڈاریک آپ اونر سے رابطہ کر سکتے ہو ویڈیو کے ٹائٹل پر آپ پلک کرو گے تو اونر کا نمبر آپ کو نظر آ جائے گا تو بات کرتے ہیں اس کی لوکیشن کی تو اس گاڑی کی لوکیشن ہے میل سی پنجاب تو میل سی پنجاب سے آپ یہ گاڑی بائیک کر سکتے ہو اگر اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے تیس لاکھ روپے تو اونر تیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور اس میرے چینل کو سسکرائب کرنا تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ